السلام علیکم دوستو سعود عرب کی آج کی فٹا فٹ بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ساکر مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ہینڈی سعودی منسٹر آف انٹیریئر یا کہہ ہے کہ سعودی گرہ منترالی کی پروکتہ تلال الشلہوب نے کہا کہ جدہ کی طرح ریاض میں بھی دوبارہ سخت کرفیو لگ سکتا ہے پروکتہ کی مطابقہ ریاض میں کرونا وارد سے بچاؤں کیلئے بنائے گئے سرکشہ نیموں کا لگتار پالنگ نہ کرنا جاری رہا تو اس کے نتیجے میں جو لوگوں کی سنکھیہ بڑھ رہی ہے اس کے چلتے دوبارہ سخت کرفیو لگایا جا سکتا ہے مطلب انہوں نے کہا کہ جس طرح سے روزانہ نئے کیس زیادہ نکل کر آ رہے ہیں ریاض کے اندر سے تو اس کو دیکھتے ہوئے کرفیو سخت والا کرفیو دوبارہ سے لگ سکتا ہے نیوز چینل الاخباریہ سے بات کرتے ہوئے گرہ منترالی کی پروکتہ نے کہا کہ سواستی بھاک کی ٹیم لگتار حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور روزانہ نئے آنے والے نتیجے کو دیکھ کر حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کس طرح سے کتنے مریض آ رہے ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں تو یہاں آپ کو بتا دیں کہ منسٹری آف انٹیرئر کے پروکتہ نے کہا کہ جیسے ہی ہمیں کوئی اشارہ ملے گا سواستی بھاک کی طرف سے تو ہم فوراں اس پر ایکشن لیں گے اور سخت کرفیو ریاض کے اندر لگا جائے گا لیکن ابھی اس کی کوئی تاریخ یا کوئی اندازہ نہیں کی کب سے لگا جا سکتا ہے اور جس طرح سے لگتار خبریں آ رہی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے کے اندر ہی ریاض میں کوئی سخت کرفیو لگ جائے تو اس لئے آپ سب اسے ریکویسٹ جو ریاض سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ آج سے ہی کچھ بدلاؤ اپنے اندر کیجئے کاروبارٹ سب کے بند نہ ہوں سب لوگوں کا نقصان نہ ہوں آپ کبھی نقصان ہوگا اور کبھی نقصان ہوگا تو جس طرح شنیم کرونے کی وجہ سے بتا جا رہے ہیں ان کا پالن ضرور کرے سعود عرب میں فرنڈ لائن پر کام کرنے والے اجنبی ڈاکٹر کی موت لگتار بڑھتی ہی جا رہی ہے سب سے پہلے پاکستانی ڈاکٹر نائیم خالی چودھری اس کے بعد سودانی ڈاکٹر محمد الفل کی انتقال کر گیا اس کے بعد سعود عرب میں تیسرا معاملہ سامنا ہے جو کی اجنبی ڈاکٹر کی پھر سے موت ہوئی ہے سعود عرب کی اسٹر ریجن منسٹر آف ہیلت نے یہ خبر دی ہے کہ سیریا کے رہنے والے ڈاکٹر مسئلہ قطرنجی جو کی سیریا کے رہنے والے ہیں فرنڈ لائن پر کرونا وائرس کے لئے کام کرتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار گیا مطلب ان کی موت ہوگی فرنڈ لائن پر کام کرنے کی وجہ سے تین ڈاکٹر کی ایسے ہی موت ہوئی جو اجنبی ڈاکٹر ہے یہ آپ کی جانکاری کے لئے بتا دو کہ عید الفطر کے دوران ان کو کرونا لگ گیا تھا مریضوں کو علاج کرتے کرتی فرنڈ لائن پر کام کر رہے تھے دوسرے ڈاکٹروں کی طرح ہی تو ان کو کرونا لگ گیا تھا عید الفطر کے دوران اور ان کو کرنٹائن کیا گیا تھا علاج ان کا چل رہا تھا لیکن علاج میں کوئی صدار دیکھنے کو نہیں ملا اور ان کی حالت لگتار بگڑتی گئی آخر کار ان کی موت ہو گئی تو اس طرح سے ہاں پر یہ تیسرا معاملہ ہے سعودی عرب کے اندر جو کسی اجنبی ڈاکٹر کی موت ہوئی پہلے پاکستانی ڈاکٹر پھر سودانی ڈاکٹر اب یہ سیرین ڈاکٹر کی موت سعودی عرب کے اندر فرنڈ لائن پر کام کرتے ہوئے جو کی تینوں اجنبی ڈاکٹر ہیں جیسے کہ آپ کو کل خبر میں بتا گیا ہے کام کی سلسلے میں جدہ میں پرائیویٹ اور سرکاری سیکٹروں میں کام کی پوری طرح سے بندی ہے تو اس چیز میں کلیر یہ نہیں ہوا تھا کیا جو نورمل ورکر ہوتے کنسٹرکٹر سائٹس چلتی ان کا بھی کام روکا گیا ہے یہ چیزیں کلیر نہیں تھی اور آج کی ویڈیو میں چیزیں کلیر ہو گئی اس سے پہلے ایک بھائی نے کمنڈ میں بتا دیا تھا کہ ہم آج ڈوٹی کرکا ہے ہمیں کوئی پروبلم نہیں ہوئی تو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جو سرکاری اور پرائیویٹ دفتر ہے ان کا کام بلکل بند کر دیا گیا ہے مطلب آفیسیوں کو کام صرف بند کیا گیا ہے وہ لوگ گھروں سے کام کریں گے اس کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ باقی شہروں میں سعود عرب کے مطلب جدہ اور مکہ کو چھوڑ کر سعود عرب کے باقی شہروں میں صرف پچاس پرسنٹ ادھیکاری دفتروں میں جائے گے مطلب جو گورنمنٹ کے دفتر ہے جوازاد، منسٹر آف لیورک آفیسز وغیرہ جدہ اور مکہ کو چھوڑ کر یہاں پر تو بلکل بند کر دیا گیا ہے باقی سعود عرب کے سبی شہروں میں جہاں کرفیوں کا ٹائم بڑھا ہوا ہے جہاں صبح چھے سے کرفیوں کھل جاتا ہے اور رات آٹھ بیردہ کھلا رہتا ہے وہاں کے لئے بھی سرکشہ نیم نے بنا دیا ہے کہ صرف پچاس پرسنٹ اسٹافی دفتروں میں جائے گا باقی گھروں پر رہیں گے تو اس طرح سے یہ نیا نیم بنایا گیا ہے باقی جدہ میں دوسری طرح کی کام چلتا رہیں گے صرف دفتروں کے کام پر پابندی لگائی گئی ہے سعود عرب میں بیتے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا سے سنکرمی 321 نئے ملوزے کی پشتی ہوئی ہے اسی کے ساتھ 34 نئے لوگوں کی موت ہوئی ہے اس طرح سے اب تک سعودی بھر میں کرونا سے مرنے والوں کی سنکھیہ 676 تک پہنچ چکی ہے سعودی پریسیدنسی نے ملسٹری آفیل کی طرف سے ریپورٹ جاری کر کے کہا کہ سعودی بھر میں اب تک کرونا سے سنکرمیت ہونے والوں کی سنکھیہ 98,879 ہو چکی ہے کرونا کے ٹوٹل کیسوں میں سے 26,402 میں COVID-19 وائرس ایکٹیو ہیں جبکہ 1484 کی حالت بہت نازک ہے اسی کے ساتھ ملسٹری آفیل کا کہنا ہے بیتے چوبیس گھنٹوں کے دوران ہی 1175 نئے لوگ کرونا سے ٹھیک ہوئے اس طرح سے اب تک سعودی بھر میں کرونا سے ٹھیک ہونے والوں کی سنکھیہ 71,794 تک پہنچ چکی ہے جدہ میں کرونا وائرس کے فیلاؤں کو روکنے کے لئے اور اس سے لوگوں کو بچانے کے لئے دوبارہ سخت کرفیو لگا جانے پر ریٹیل اور ہالسیل کی دکانیں بند نہیں ہوں گی سعودی پیرسنسی کے مطابق منسٹری آف کومرس کے پروقتہ عبد الرحمان الحسین نے کہا کہ منسٹری آف انٹیریٹ کے فیصلے کے مطابق جدہ میں جون 6 سے جون 20 تک دوبہر تین بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو رہے گا لیکن کرفیو میں چھوٹ کے دوران کاروبار کرنے کی اجازت ہوگی یہاں آپ کو پوری خبر کے مطابق بتا دے گئے صبح 6 بجے سے دوبہر تین بجے تک 20 جون تک سبھی طرح کی دکانیں وغیرہ کھولی رہیں گی کوئی پابندی نہیں ہے لیکن جیسے کہ آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ کیفیٹیریا اور پھر ریسٹورنٹ وغیرہ میں وہاں بیٹھ کر کھانے کی اجازت جو ہے وہ ختم کر دی گئے جیسے 31 ماہ سے پہلے ہوا کرتا تھا سیم ویسا ہی ہونے لگا ہے باقی آپ نے اگر کچھ اور دیکھا خبر سلک تو کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں خبر کے مطابق یہی پتا چل رہا ہے کہ کھانے پینے کی سویدہ وہ ختم کر دے گی آپ کھانے لے کر جا سکتے ہیں جب کرفیو چھوٹ ہو اور جب کرفیو میں چھوٹ نہ ہو تو آپ ہوم ڈیلیوری کر کے جو ہے کھانا وغیرہ مگا سکتے ہیں ہوم ڈیلیوری دفتر ہوتے ہیں سرکاری اور پرائیویٹ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ گھروں سے اپنے کام کرے لیکن دفتروں میں بھی جو بڑے آفیسر ہوتے ہیں وہ دفتر جائیں گے جو چھوٹا سٹاف ہوتا ہے وہ گھروں سے ہی کام کرے گا کرونا وائرس کے فیلاؤں کو روکنے کے لیے اس سے لوگوں کو بچانے کے لیے ترہ ترہ کی نیم یہاں پر اپنا جائے سعودی رب کے انتراب یہاں پر ایک نئی ترہ کی سبزی منڈی بنائی گئی سعودی رب کے اسٹرن ریجن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈرز کے اندر دکان بنائی گئی ہے فالوڑ سبزیوں کی اور یہاں آپ کو بتاتے گی ایک طرح کی نئی سبزی منڈی بنی ہے جو کی الخبر کے دکشن کے علاقے میں ہیں یہاں آپ کو بتاتے گی چھہزار پانچ سو سکوئر میٹر کے ایریے پر یہ سبزی منڈی بنائی گئی ہے اس مارکیٹ میں بارہ کیبنز رکھے گئے ہیں جو پوری طرح سے ہر کنڈیشن ہے یہاں آپ کو بتاتے گی سبزی منڈی کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر خریداری کرنے کے لیے لوگوں کو اپنی گاڑی اسے نہیں اترنا ہوگا اور سب سچی بات یہ ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے سبزیاں اور فالو کو نہیں چھویں گے جو بندہ کیبن کے اندر ہوتا ہے وہ آپ کا آرڈر تیار کر کے آپ کو گاڑی میں بیٹے بیٹے ہی دے گا اور سوشل ڈسٹینسنگ کا یہاں پر اندزام کیا گیا ہے مطلب گرہا کی کاروی کنٹینر سے ایک ڈیلڈ میٹر دور رہے گی تو اس طرح سے کورونا وائرس کو لے کر سعود عرب میں نئے نئے پریوک کیے جا رہا ہے الخبر میں یہ سبزی منڈی صبح آٹھ بجے سے شام ساتھ بجے تک روزانہ کھلی رہتی اور یہاں پر صاف صفائی وغیرہ کا بہت اچھا اندزام کیا گیا ہے یہاں آپ کو بتاتے کہ الخبر بلدیا نے کہا کہ فیلحال یہ تجربہ کیا جا رہا ہے اور جیسے یہ کامیاں ملے گا سعود عرب کے اور باقی شہر میں بھی یہ سبزی منڈی دیکھنے کو ملے گی مطلب اس طرح کی سبزی منڈی دیکھنے کو ملے گی جہاں پر لوگوں کارو سے اترنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کارو میں بیٹے بیٹے ہی ساوان مل جائے گا اور سوشل ڈسٹینسنگ بھی بنی رہی گی کورونا وائرس کو کافی حد تک فیلائنے سے روکا جا سکتا ہے سعودی بینکوں کی طرف سے سبھی خاتہ داروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ مارکیٹ میں طرح طرح کی فرضی ایپ آ گیا ہے جن کا لنک سوشل میڈیا پر شیئر کیا جاتا ہے اور کوئی نیا آفر لگا کر لنک ڈاؤنلوڈ کرنے کو کہا جاتا ہے جبکہ وہ ایپ فرضی ہوتی ہے آپ اپنا ڈیٹا اس کے اندر انٹر کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو سکتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کاٹے جا سکتے ہیں تو اس طرح سے یہاں پر لوگوں کو کہا گیا ہے جو بھی اکاؤنٹ ہولڈر ہو وہ اوفیشل ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کریں اوفیشل ایپ آپ کو پلی سٹور پر مل جاتی ہے لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ڈیولیپر کون ہے ساتھ یہ آپ جو بینکوں کی اوفیشل ویب سائٹ ہے وہاں سے جا کر بھی ایپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ دھوکہ دھڑی کا شکار نہ بنے اور آپ کا محنت کا پیسہ ہے وہ آپ اپنے حساب سے استعمال کریں یہ آپ کو بتاتے گی جو فرض ایپلیکیشن بنا جارے سوشل ویڈیا پر انکی لنک شیئر کی جارے یہ ہیکرز بناتے ہیں اور جیسے آپ اپنا ڈیٹا ان میں انٹر کرتے ہیں ہیکرز کو پوری جانگاری مل جاتی ہے اور ان کے پاس بہت ٹریک ہوتی ہے کہ کس طرح سے آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کاٹنے ہیں یہ پھر ایسے میں سے او ٹی بی کیسے حاصل کرنی ہے وہ بھی طریقہ ان کے پاس ہوتا ہے کیونکہ جو اپلیکیشن آپ نے فرض ایڈاؤنلوڈ کی ہے اس میں ایسی پرمیشن ہوتی ہے جن کے تھرو وہ آپ کا فون ایکسس کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو بہت سابدان ہو جانا اگر آپ کے پاس بھی اپنا اکاؤنٹ سعود عرب کی اندر بینک میں سعود عرب کے ریاض ریجن میں پولس نے نقلی سینٹائزر کی مارکیٹنگ کرنے پر ایک خارجی کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار ہونے والے ملزم کا سنبند عرب دیش سے ہے جو لوگوں سے دھوکہ داری کرنے کے لیے مشہور کمپنی کا برانڈ استعمال کر رہا تھا پوری خبر کے مطابق آپ کو بتاتے کہ ریاض کے اس سلیمے اس اجنبی نے اپنا گودام بنائے ہوا اس کے گودام سے ایک ہزار سینٹائزر کی بودلے برامت کی گئے ہیں جن پر مشہور کمپنیوں کے سٹیکر لے گے ہوئے تھے مطلب وہ اس طرح سے ان کو ظاہر کرتا تھا کہ مارکیٹ میں دھڑھلے سے بگ جائے اور لوگوں کو لگے کہ اوریجنل سینٹائزر ہے اس عربی اجنبی کو گرفتار کر کے اس پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور جو سمبندی ویبھاگی ان کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اس کے گودام سے جو بھی نقلی ساوان ملا ہے اس کو پولس کی طرف سے ضبط کر لیا گیا ہے سعودی منسٹر فیل نے کہا کہ بیتے چوبیس گھنڈوں کے دوران کورونا وارث سے سب سے زیادہ مریض مکہ مکرم میں ٹھیک ہوئے جن کی سنکھیہ دو سو اکی آوان ہے دوسرے نمبر پر کوویڈ نانٹین سے ٹھیک ہونے والے جدہ شہر میں تھے جن کی اتعداد ایک سو چورانوے تھی اسی کے ساتھ آپ کو بتا دی کہ تیسرے نمبر پر حفوف شہر ہے جہاں پر ٹھیک ہونے والوں کا نمبر بانوے رہا حفوف کے بعد دمام کا نمبر ہے جہاں پر کورونا سے ٹھیک ہونے والے کی سنکھیہ چھاسی ہے اور پانچوے نمبر پر ریاض ہے جہاں پر کورونا وارث سے ٹھیک ہونے والے کی سنکھیہ صرف ستر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیک ایس آنے والوں کی سنکھیہ میں سب سے اوپر ریاض چل رہا ہے لیکن ٹھیک ہونے والوں میں پانچوے نمبر پر پہنچ گیا ہے بیتے چوبیس گھنٹوں کے دوران تو دوستو خبروں کا سلسلہ بس یہی تک آپ ویڈیو پر لاش تک بنے رس کے لئے شکریہ اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ